ایک شہر میں روہیت نام کا ایک لڑکا رہتا تھا روہیت کے ماتا پتہ گاؤں میں رہتے تھے اور انہوں نے کرزہ لے کر روہیت کی پڑھائی پوری کروائی تھی روہیت کا سپنا تھا کہ وہ بھی ایک دن چاند پر جائے گا اور اس کے سارے دوست اس کی اس بات پر ہستے اور اس کا مزاک اڑاتے تھے پر روہیت کی کڑی محنت نے اس کا یہ سپنا پورا کر دکھایا جب پورے دیش میں سے اسے چنا گیا چاند پر جانے کے لیے سب اپنے اوپر اتنا گرو محسوس کر رہے تھے کہ ان کا کوئی اپنا چاند پر جا رہا ہے اس کے ماتا پتہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور کہی نہ کہی ایک ڈر بھی تھا آخرکار انہوں نے اپنے بیٹے کو شہر ہی اتنی مشکل سے بھیجا تھا پانچ دن کے سفر کے بعد روہیت چاند پر پہنچ گیا تھا وہاں پہنچ کر وہ آس پاس کی جاج کر رہا تھا پر تب ہی اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو جاتا ہے روہیت کا دم کھٹنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں کچھ دیر بعد جب روہیت کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے آس پاس چڑیل اور بھوت ہوتے ہیں روہیت ان کو دیکھ کر چلانے لگتا ہے کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے میرا نام روہیت ہے میں پرچھوی سے آیا ہوں اچھا تو تم پرچھوی سے آئے ہو اب مطلب ہم اپنا بدلہ لے سکیں گے بدلہ کیسا بدلہ ہمارے چاند سے کچھ لوگ پرچھوی پر گئے تھے جس میں میرا بیٹا گپچو بھی چھپ کر وہاں چلا گیا تھا سب واپس آ گئے پر وہ وہی رہ گیا اسے تم پرچھوی والوں نے قید کر لیا نہیں نہیں یہ تو چھوٹ ہے ہماری پرچھوی پر ایسی کبھی کوئی خبر نہیں ملی کہ وہاں آپ کا کوئی بچہ رہ گیا ہے میں سچ بول رہا ہوں ایسا نہیں ہے اگر وہ وہاں رہ گیا ہے تو وہ ضرور ابھی بھی جنگلوں میں ہی بھٹک رہا ہے کیونکہ اس کی خبر تو کسی کو بھی نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہو تم تم جانتے نہیں مجھے یہاں میرا رات چلتا ہے تم پرچھوی والوں نے میرے بیٹے کو قید کیا ہے اب میں بھی تم کو واپس نہیں جانے دوں گی چڑیل وہاں کھڑے بھوتوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ روہد کو قید کر کے رکھے روہد بیچارہ چاند پر ان بھوتوں اور چڑیلوں کے بیچ قید ہو جاتا ہے پرچھوی سے اس کا سمپرگ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور سائنٹسٹ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ روہد اب مر چکا ہے اب میں کیا کروں کیا میں کبھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا پاؤں گا کیا کبھی میں اپنے ماں باپ سے نہیں مل پاؤں گا وہ سب میرے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے میں کیا کروں اب کیسے سمجھاؤ ان کو کہ ان کے بیٹے کو ہم نے قید نہیں کیا ہے روہد ایک سفید کمرے میں بند ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا روہد بہت ہی بہادر اور ہمت والا لڑکا ہوتا ہے پر کافی سمیں سے بند اس کی بھی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور اسے بہت تیز بھوگ بھی لگنے لگتی ہے روہد ایک کھڑکی سے باہر جھاکتا ہے تو اسے دور ایک بھوتیا بچی دکھتی ہے روہد اسے اشارے سے اپنے پاس بلاتا ہے کیا ہے مجھے کیوں بلا رہے ہو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سمجھے تم ہمارے پاس قید ہو میں تمہیں یا کسی کو بھی کچھ نہیں کہوں گا میں اچھا انسان ہوں مجھ پر بھروسہ کرو میرے پاس آؤ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو نہیں مجھ پر بھروسہ کرو پلیز جو پرتفی پر قید ہے وہ میرا بھائی ہے تم نے بھی تو اسے قید کیا ہوا ہے نا میں تم پر بھروسہ کیوں کرو نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ سرور کسی مصیبت میں ہے میں اسے ڈھونڈ کر واپس لا سکتا ہوں پر پہلے مجھے یہاں سے جانا ہوگا کیا سچ میں تم اسے ڈھونڈ سکتے ہو ہاں پر اس کے لیے مجھے پرتفی پر جانا ہوگا تمہارا ینتر جس میں تم آئے تھے وہ میرے بابا کے قبضے میں ہے اسے بابا نے سب سے بڑی کمرے میں بند کر رکھا ہے تم میری مدد کرو نا پلیز ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گی تم اچھے انسان ہو اچھا فیلحال کیا تم میرے لیے ابھی کچھ کھانے کے لیے لا سکتی ہو ہاں ابھی لے کر آتی ہوں تھوڑی دیر بعد وہ بھوتیا بچی روہت کے لیے ایک عجیب سی لال رنگ کی گول سیب جیسی چیز لاتی ہے روہت نے وہ چیز کبھی بھی پرتفی پر نہیں دیکھی ہوتی وہ اسے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے کھا کر دیکھتا ہے واہ یہ کتنا صادست ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چاند پر یہ سب اکھ سکتا ہے اس چیز کا کیا نام ہے اور یہ کہاں سے لائی ہو تم اس کا نام باکل ہے یہاں ہم یہی کھاتے ہیں وہ جو پہاڑی ہے نا اس کے بلکل پیچھے کیا تم چل کر دیکھنا چاہوگے ہاں کیوں نہیں ابھی دروازے پر کوئی پہرہ دے رہا ہے جب وہ سو جائے گا تب میں آؤں گی اور تم کو چاند کی سیار کراؤں گی جب پہردار بھوت سو جاتا ہے تب وہ چڑیل بچی روہیت کو اس پہاڑی کے پیچھے لے کر جاتی ہے وہاں کا نظارہ دیکھ کر روہیت دنگ رہ جاتا ہے وہاں چاروں طرف سوکھے سفید پیڑ ہوتے ہیں پر ان پر ایک بھی پتہ نہیں ہوتا اس پر تو بس باکل نام کے وہ پھل لدے ہوتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے سچ میں میں نے اتنی خوبصورت جگہ کبھی نہیں دیکھی ہاں یہاں اور بھی خوبصورت جگہ ہے روہیت نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن چاند پر ایسے گھومے گا گھومتے گھومتے کافی دیر ہو جاتی ہے مجھے یہاں نہ منع ہے کیونکہ میں ابھی چھوٹی ہوں نا اس لئے کوئی ہمیں یہاں دیکھیں اور مجھے ڈانٹ پڑے ہم یہاں سے چلتے ہیں چڑیل بچی پیچھے مڑتی ہے ابھی کیا بھی چلو تم یہاں سے اور بند کرو اس لڑکے کو کمرے میں اچھے سے پیرا رکھو یہ باہر نہ ہونے پائے چڑیل روہیت کو واپس قید کر دیتی ہے اب روہیت کے پاس واپس جانی کی کوئی امید نہیں بچتی اب تو وہ چڑیل بچی بھی اس سے ملنے نہیں آتی دو تین دن بیپ جاتے ہیں اور پھر ایک دن روہیت پیرا دے رہے بھوٹ سے پوچھتا ہے کہاں ہے وہ بچی میں نے بڑے دن سے اسے دیکھا نہیں وہ ٹھیک تو ہے نا ٹھیک نہیں ہے وہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اوہ مطلب اسے بکھار ہو گیا ہے بکھار یہ کیا ہوتا ہے مجھے وہاں لے چلو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں روہیت اس بھوٹ سے اس بچی سے ملنے کی ضد کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے کیا ہو رہا یہاں مجھے ملنا ہے آپ کی بیٹی سے اسے بکھار ہو گیا ہے میں اسے شاید ٹھیک کر سکتا ہوں پلیس ایک بار مجھے اس سے ملنے دو چڑیل کچھ دیر سوچتی ہے اور اس کے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں ہوتا اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے کا وہ روہیت کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر جاتی ہے جہاں چڑیل بچی بے ہوشی کی حالت میں تپ رہی ہوتی ہے ان کا گھر بلکل سفید اور بڑا ہی الگ سا ہوتا ہے روہیت ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر اس کی نظر اس بچی پر پڑتی ہے میں آ گیا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا روہیت چڑیل سے وہ پانی مانگتا ہے پھر وہ اپنے ہاتھ پر بندے ایک کپڑے کے بینڈ کو اتارتا ہے اسے پانی میں ڈوبو ڈوبو کر وہ چڑیل بچی کے سر پر رکھتا ہے جس سے اس کا تپتہ شریر تھوڑا تھنڈا ہونے لگتا ہے پوری رات روہیت اس کے شریر پر پٹی رکھتا ہے اور آخرکار چڑیل بچی کو ہوش آہی جاتا ہے ہوش آتے ہی وہ روہیت کو اپنے سامنے پاتی ہے وہ خوشی سے اسے گلے لگا لیتی ہے اس بچی کے ماں باپ اور باقی سب یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں آخرکار سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ پرتوی سے آیا وہ انسان ایک اچھا لڑکا ہے تم نے میری بیٹی کو بچایا تمہارا شکریہ بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کرے کیا سچ میں جو میں کہوں گا وہ کریں گے آپ میرے لیے ہاں بالکل جو میں ایک بار کہہ دیتی ہوں وہ ضرور کرتی ہوں ہم تو میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ پرتوی پر چلیں میں آپ کے بیٹے کو دھونوں گا اور اسے صحیح سلامت آپ کے ساتھ یہاں بھیجوں گا یہ بات سن کر چڑیل سوچ میں پڑ جاتی ہے کیا یقین نہیں مجھ پر آپ کو ہمارے چلنے کی تیاری کرو میں کل ہی پرتوی پر اپنے بیٹے کو لینے جاؤں گی روہت خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اگلے دن روہت اور چڑیل پرتوی پر جانے کو نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ چڑیل بچی اپنے دوست روہت سے ملنے آتی ہے یہ دیکھو میں تمہارے لئے کیا لائی باکل یہ تمہاری پرتوی پر نہیں ملیں گے نا اس لئے میں لے کر آئی پر تم بھی میرے لئے وہاں سے کچھ ضرور بھیجنا ہاں کیوں نہیں روہت اور چڑیلے کی انتر میں بیٹھ جاتے ہیں اور روہت آخرکار اپنی پرتوی پر واپس لوٹ آتا ہے وہ سب سے پہلے ان جنگلوں میں جاتا ہے جہاں چڑیل کا بیٹا کھویا ہوتا ہے دو دن بیچ جاتے ہیں پر چڑیل کے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں چلتا پھر تیسرے دن چڑیل کو اس کا بیٹا مل جاتا ہے ماں تم آ گئی ماں تو کہاں چلا گیا تھا بیٹا میں یہی رہ گیا تھا ان جنگلوں میں بہت ڈر گیا تھا میں پر ایک رات مجھے ایک بڑھا آدمی ملا اس نے مجھے یہی اپنے پاس رکھا اور میرا پورا دھیان رکھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری ماں تم کو ضرور لینے آئے گی اتنے میں وہ بڑھا آدمی بھی وہاں آ جاتا ہے میں نے تم پرتوی واسیوں کو غلط سمجھا تم بہت اچھے لوگ ہو میں تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اب میں چلتی ہوں چڑیل اور اس کا بیٹا اپنے ینتر میں بیٹھ کر جانے لگتے ہیں اور جاتے جاتے روہت چڑیل کو اس کی بچی کے لیے دھیر سارے پھل توڑ کر دیتا ہے اس کے بعد روہت اپنے آنے کی خبر اپنی ٹیم کو دیتا ہے اور اگلے دن ہر چینل پر روہت ہی روہت چھایا ہوتا ہے اس کے آنے کی خوشی ہر کسی کو ہوتی ہے روہت چاند کے کس سے لوگوں کو سناتا ہے جسے سن کر ہر کوئی حیران ہوتا ہے اور وہ بھی اپنا یہ انوپہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے